اسلام علیکم میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل بھگا کھو جی آج کل بھارتی بڑے خوش ہیں کیونکہ ان کی ٹیمیں اولمپکس کے اندر بڑی اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں پاکستانی بڑے ماجوس ہیں کیونکہ پاکستان کی ٹیموں نے وہاں پر اچھی کار کردگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور اسی ویرے سے بھارتی جو ہیں وہ ڈبل خوش ہو رہے تھے مگر الحمدللہ اب پاکستان کے ایک کھلاری نے بھارتیوں کا موہ توڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کو انشاءاللہ گولڈ میڈل لے کر دینے جا رہا ہے سین کی آئے آپ کو پہلے میں ساری خبر سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارتیوں کی کس طرح نیدے حرام ہوئے ہیں پاکستان کا ایک کھلاری ہے ناظرین ارشد ندیم جو نیزہ بازی کا کھلاری ہے اور میاں چنو زلہ خانے وال سے تعلق رکھتا ہے چوبیس سالہ یہ جو کھلاری ہے اس نے کئی میڈلز اپنے نام کیا ہے مگر یہ پہلا موقع ہے کہ جب یہ اولمپکس میں پاکستان کو گولڈ میڈل دلوانے جا رہا ہے بتیس کھلاریوں نے تیراسی اشاریہ پانچ میٹر دور نیزہ پھینکنے کے لیے اپلائے کیا یعنی کہ کالیفائی کرنے کے لیے فائنل کے اندر کالیفائی کرنے کے لیے انہوں نے ٹرائی کیا جن میں سے صرف بارہ نے کالیفائی کیا اور بارہ میں جو تیسرے نمبر پر کھلاری آیا وہ پاکستان کا ارشد ندیم ہے دوسری جانب ناظرین جو بھارتی کھلاری ہے جس نے کالیفائی کرنے کے لیے نیزہ پھینکا تھا کیونکہ وہ ایک فوج سے ریٹائیڈ ملازم بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کا تجربہ تھا وہ بھی وسیع ہے تو اس نے جو نیزہ پھینکا اس کا نام ہے نیری چوپڑا اس نے جو نیزہ پھینکا وہ 86.65 جو میٹر ہے وہاں گیا اور اس طرح وہ پہلے نمبر پر ہے پاکستان کا کھلاری تیسرے نمبر پر ہے وہ پہلے نمبر پر ہے الگ الگ گروپ سے پاکستان کا گروپ بی ہے پاکستانی ٹیم گروپ بی میں ہے اور بھارتی جو کھلاری ہے وہ گروپ اے میں ہے اب جو بارہ کھلاریوں نے کالیفائی کیا ان کا فائنل میچ ہے سات اگست کو چار بجے اور ارشد جو ہیں وہ ٹاپ تھیری کھلاریوں کے اندر ہیں اور یہ میچ جو ہے یہ دیکھنے کے لیے اب پوری دنیا خصوصا پاکستان کے کھلاری اور بھارتی کھلاری بڑے بیتاب ہیں ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارا ارشد ندیم کھلاری ہے جس نے پاکستان کا نام نہ صرف فخر سے پاکستان کا نام نہ صرف پوری دنیا میں روشن کرنا ہے بلکہ وقار زکا نے اس کو پانچ ہزار ڈالر دینے کا ایک ٹوئیڈ بھی کیا ہے کہ وہ اس کو پانچ ہزار ڈالر دے گا اسی طرح فاسک بالر جو ہے حسن علی اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اگر یہ فائنل میچ میں جو سونے کا تمغہ ہے اپنے نام کر لیتے ہیں تو وہ بھی ان کو ایک بہت بڑا انام دیں گے پاکستان کے اس نوجوان کے لیے اس کھلاری کے لیے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ پاکستان ایک طویل عرصے بعد اگر گولڈ میڈل کے قریب پہنچا ہے تو وہ گولڈ میڈل حاصل کر لے اگر آپ بھی اس دعا میں شامن دونا چاہے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ لیجئے گا